اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيْسَىٰ بْنُ مَرِيَمَا عِيْسَىٰ ابنِ مرِيَمْ نے فرمایا یا بنی اسرائیلہ اے قوم بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف رسول بن کیایا ہوں مُسَتِّقَلِّمَ بَيْنَ يَدْيَ مِنَتْ تَوْرَاتِ میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں لیکن سنو وَمُبَشِّرَمْ بِيْرَسُولٍ وَمُبَشِّرَمْ بِيْرَسُولٍ جاگیں گے ابھی آپ پڑا جاگیں گے وَمُبَشِّرَمْ بِيْرَسُولٍ وَمُبَشِّرَمْ بِيْرَسُولٍ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری نہ دوں شکر کر کے عشقان کا پہ آنے والوں حضرت محمد آ رہے ہیں خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں مصطفیٰ کی خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں ذالک اللہ و بشیر اللہ حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ ایسے مت کرو گچ کے کم عثمان اللہ حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے مجھے ایک آیت اور یاد آ رہی ہے یہ سورہ علی امران ہے یہ تین نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی بطالیس نمبر آیت ہے آپ کہو میں پڑھوں اے جناب جنہیں تسی بندے بیٹھے ہونا میں انیہ کو آیتاں پڑھ کے اٹھنیاں نے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ کریں گے ترجمہ جب آپ ساتھ ملوگے اِذْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اللہ فرمایا مصطفیٰ جی یاد کیجئے ائدہ مطلب ہیں اصحاب اصحاب مurgل فرشتے گلہ کردی سر اصحاب ہنال فرشتے گلہ کردی سر مولا فرشتے گلہ کردی سر فرمایا ہاں گلہ کردی سر اب میں دیکھتا ہوں آپ جاگ رہے ہیں کہ شственный ہے اوئے فقیر کے ڈھیرے پہ آنے والو سید کے ڈھیرے پہ آنے والو اے و jab عشاد ہنال جتنعال فرشتے گلہ کر دی سر حسیم دی ماغنال گلہ جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ جاگو تھا کہ میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اب آپ کہیں گے شریع یہ آپ کہاں سے پڑ رہے ہیں یہ بات آپ کہاں سے پڑ گئے بیٹا بیٹا اشتوائے کے مور کا کتاب کا نام ہے کعبے کا امام علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک دن حضور نے ایک دن حضور نے حضرت ابی ذر نے فرمایا ابی ذر جی آکا ذرا جاؤ میری تیرے کر جاؤ مولا علی نو لے کے آو ہائے ہائے جی تو فرمایا نا جاؤ میری تیرے کر جاؤ تے علی نو لے کے آو حضرت ابی ذر فرما دنے میں اٹھیا میں جا کے کی ویکھیا سیدہ پاک دا باردہ دروازہ کھلے آئے اندر بندہ نظر نہیں پی آؤ دا بوری اٹھ دیئے پئی دانے پہن دینے پئی چکی چل دیئے پئی بندہ موجود کوئی نہیں آٹا نکل دائے پیا بندہ موجود کوئی نہیں چولے دی بوری ہل دیئے بھئی شہزادہ سفتہ پہ تھنڈا شبان اللہ اپنے پاس رکھو میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے پنبے ایسے نہیں بولتے جیسے آپ خموش بیٹھے ہیں میرے سامنے اگر عالم حمد شنہ تو گچ کے خموش شبان اللہ جاگ دی آنکھوں سے ابی ذر نے جب یہ منظر دیکھا ابی ذر پھاک کے حضور کی بارگاہ میں گئے حضور آپ کی بیٹی کے ہاں عجیب منظر دیکھا ابی ذر کیا دیکھا حضور بندہ کوئی نہیں دانے پہن دینے پئی بندہ کوئی نہیں چکی چل دیئے پئی بندہ کوئی نہیں آٹا نکل دائے پیا بندہ کوئی نہیں چولہ ہل دائے پیا بندہ کوئی نہیں شہزادہ سفتہ پہ آئے مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابی ذر میری بیٹی فاطمہ ساری رات مسلے پہ رہتی ہے وہ گوری اٹھانے والا بھی فرشتہ ہے وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے اور وہ جولہ جولانے والا جبرائیل ہے اور جولہ میں میرا بیٹا حسین ہے ممبر بنا رسول کا ممبر بنا رسول کا عرش بری بگر شبیر کی نشست ہیں کاندے رسول جسے سمجھا رہی ہے وہ سمان اللہ کیلو جنگی سے دیکھیں یہ خان کا ہے یہ محفلِ اُرس ہے پیر بھائی کٹھے ہوئے ہیں سادات بیٹھے ہوئے ہیں خان کا زادہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں کبھی بھی ہوا میں اڑنا فقیری نہیں کہلاتا جن کابو کرنا فقیری نہیں کہلاتا بیٹا فقیری اگر ایک جملے میں میں عرض کروں نہ لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں اے جے اُرس ہے پیر بھی قرآن پہ سن دیں مرید بھی قرآن پہ سن دیں اے نورس کہیں دے جے جتھے قرآن پڑھے آ جائے اور قرآن والیوں شبان لکھو یار یہ آستانائے فقیر ہے یہ آستانائے سید ہے میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہو میں قرآن پڑھنے آیا ہوں اس آن کا پہ اچھا ویسے میں نے میں نے زندگی میں کبھی بھی بیٹھ کے تقریر ایسے کی نہیں لیکن آج بڑے ہی مدہ پہ آمد ہے سائیہ تھلے بایات ہے بڑے لطف پہ آمد ہے لیکن سکون ہے نظر ہے ان کی سکون ہے دعا کرے کرو نظر ہو جائے بس یہ دعا کیا کرو نظر ہو جائے یہ تین نمبر سورہ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ذکریہ نبی جب مریم کے حجرے میں داخل ہوئے ذکریہ نبی دیکھتے ہیں مریم بیٹھی ہوئی ہے شامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں حضرت ذکریہ فرماتے ہیں قالا یا مریمو انہ اللہ کی آزا مریم کی تھوائے نے قالت ہوا من امد اللہ مریم جواب دیتا اللہ نے کلے نے کنے کلے نے کتھو جنت بچو شاباش کتھو کنے کل مریم کل کنی ماں ہیں ایسا دی ایسا دی ماں بیٹھی ہوئے جنت بچو پھالا شخص دینے ایسا دی ماں بیٹھی ہوئے جنت بچو پھالا شخص دینے ایسا دی ماں بیٹھی ہوئے جے آ شخص دینے تیرے حسین دی ماں بیٹھی ہوئے اچھا چلو میں تو لمبا سفر کر کے آیا ہوں تھکا آیا ہوں کبھی فریش آیا تو آپ سے باتیں کروں گا آپ میرے سے زیادہ تھکے بیٹھے ہوئے ہیں شبان لکو گج کے ذرا کبھی آیا تو ملاد پڑھوں گا قرآن سے آج نہیں ہاتھ گوڑے گوڑے نے ہاتھ آگا تا شرموئے مازاہ دے ڈورے دے تھنڈے بیٹھے ہو تھنڈے بیٹھے ہو تھنڈے بیٹھے ہو تھنڈے بیٹھے ہو